تو چلی دوستوں آج چار اکٹوبر ہو گئی ہے ان چار دن میں دوستوں میں نے ایک بھی بلوک نہیں بنایا اور ٹائم نہیں مل پایا مجھے بیڈیو بنانے کا بات کروں دو اکٹوبر کو تو دو اکٹوبر کو یعنی گانتی جنتی کے دن کیا ہوا کی وہ دن ایک اکٹوبر کو رات کو لائٹ چلے گئی تھی اور دو اکٹوبر کو لائٹ جو آئی وہ آئی سیام کے ٹائم پر تو اس دن میرا فون سوپ تھا اس دن کوئی بھی بیڈیو نہیں بن پائی بات کروں تین اکٹوبر کی یعنی کل کی تو دوستو کل ہوا ایسے کہ میں سوئے کام پر نکل گیا تھا تو آیا میں رات کو اور پھر آج بھی ایسی ہوا کہ سوئے میں جلد چلے گیا تھا ساڑھے چھ بجے نو بجے آیا پھر نو بجے کے بعد ناستہ نوستہ گانے کے بعد پھر میں چلے گیا تھا سڑک میں سمن لینے کے لیے تو ابھی تائم پر دوستوں میری بیڈیو کی صورت ہو رہی ہے دوستوں یہاں سامنے ہم نے بھانگ لگائی ہوئی تھی بھانگ بوئی ہوئی تھی دیکھے کتنے بڑے بڑے اس کے پیڑ ہو گئے ہیں اور کچھ ٹائم کے بعد نا یہ بھانگ ہے نا اس میں ملدہ یہی پکناہ شٹارٹ ہو جائے گی تب اس میں ہوا کچھ نہیں پر تینے لملے میں اس کی کیا ہو گئے ٹہنیا ہو گئی ہے ساد میں ہم نے سبجی سبجی بو رکھی تھی اس کی جو لگلے ہیں نا دوستوں وہ بھی سوکنا شٹارٹ ہو گئے کیونکہ اب اس کا سیجن میں چلے گیا ہے باقی قدو ہے قدو ہرا بھرا ہے پر یہ ہی ہے کہ قدو میں جو قدو تھے نا وہ ختم ہو چکے ہیں باقی جھالی جھال دکھائی دے گا آپ لوگوں کو چلے جو دوستوں ایک پیاری سی ویڈیو کی صورت بھی کل لیتے ہیں ہیلو دگڑیوں کیا حال چال چھنا آپ لوگوں کا جگ بھی ہولا ایک دم بڑے ہولا اپنے کاریوں میں بیاس تو ہوں گے تو میں اپنے پیاری سی ویڈیو میں ہاری سوکت کرتا ہوں بھونی اترہ کھانے کے خوبصورت وادیوں سے ابھی کے ٹائم پر دوستوں بہت ہی اچھی دھوپ لگی ہوئی ہے تھنڈ تھنڈ ہوایاں چل لی ہیں اکٹوبر کا مینہ شروع ہو گیا ہے چاروں ترہ پیاری سی دھوپ لگی ہوئی ہے یہ دیکھیا آپ لوگ باقی دوستوں یہاں سے دیکھا گنا جو ہماری چھتنگر کی وہاں ہم نے دال پھینک رکھی ہے دال پھول رکھی ہے سوکانے کے لئے ڈالی ہوئی ہے دیکھ سکتے ہیں وہاں درپولے میں بھی اور یہاں چدر والے میں بھی تو آج کل کے آئے کام چل رہا ہے کھیتی کا تو ہم ایسی دھوپ میں دال کو سکانے کے لئے گھروں کی چھت میں ڈال دیتے ہیں چلی جو دوستوں بیڈیو کی صورت ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے آج بارہ وجہ سے ابھی کے ٹائم پر سب سے پہلے میں نے کیا جو میرے کپڑی تھے میں نے ان کو اچھے سا دھو دیا ہے اور نہ گیا ہوں تو آج جو بیڈیو کی صورت ہو رہی ہے وہ بہت ہی لیٹ ہو رہی ہے کیونکہ سوہ سے پہلے چھ بجے سے نو بجے گھٹا ڈالنے کے لئے گیا اس کے بعد سمیٹ سارا تو ٹائم ہو جاتا ہے تو ابھی ایک کے ٹائم پر ماں نے ایک کام دے رہا ہے جو ہمارے گھر کیا کے سوگوڑ ہے اس کو کھینڈ نہ ہے اور اس میں کچھ نہ کچھ بونا ہے تو ماں نے آج ایک کام مجھے سواپا ہوا ہے ازر دیکھیں دوستو جو آج کے لیے ہم نے منڈوا یہ دیکھیں جو منڈوا ہم نے کھے سے لائیا ہے جو لائے رکھا ہے یہ پہ یہاں ماں نے رکھا ہوا ہے یہ دیکھیں آپ لوگ یہ منڈوا ہے اور ساتھ میں دوستو یہ دال رکھی ہوئی ہے سکانے کے لئے یہ چھت پہ اور وہ سامنے تو اسے اچھے سکانے ڈالا ہوا ہے تاکہ یہ سک جائے جلدی سے اور اس کی جلدی سے کھٹائی بھی ہو جائے تو اس میں ہے تو کچھ نہیں یہ دیکھیں آپ لوگ تھوڑا تھوڑا سوگ گئی ہے تو میں فونچ چکا ہوں اپنے سوگوڑے میں سب سے بہر ہے مجھے جو لال لال میرش آپ لوگوں کو دکھائی دے رہی ہیں یہ نکالنی ہے اور جو ہری ہے ان کو چھوڑ دینا ہے تو کچھ دونے کے بعد جو ہری میرش وہ لال ہو جائیں گے تو انہیں تم نکالیں گے تو پہلے لال لال میرش کو نکالتے ہیں اس کے بعد جو ادھر کی سہیڈ آپ لوگوں کو دکھائی دے رہنا ہے یہ گھاس گوز اس کو ہٹانے ہیں وہاں سے سپائی کر کے ایک دم سوگوڑے کو کلیر کرنا ہے باقی جو لگڑی ہے ان کو بھی ہٹانے ہیں تو سوگوڑے میں مانے کچھ بونا ہے اس کے بعد جیسے لیسن ہو گیا آلو ہو گیا ایسے کچھ لگانے ہیں تو وہاں سے سپائی کرنی ہے اور ان مرچوں کو ہٹانے ہیں تو جب اس دوست امنا کام کرتا ہوں اس کے بعد لوگوں کو آگے دکھاؤں گا دوستو آج ہو گئے ہیں چار تاریک اور سیلینڈر کی گاڑی بھی آ گئی ہیں بیس تاریک ہونا میں جب سیلینڈر بھنے آئے تھا تو اس ٹائم کو گاڑی بھاگ گئی تھی گاڑی چلے گئی تھی تو آگے گاڑی دیکھا لوں تو سیلینڈر والی گاڑی بھی پہنچ چکی ہے اب سیلینڈر بھڑتے ہیں بول پھینک این چھوڑے دول ڈول چا چا دوسری والدی دوسری والدی 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 لو یہ دیکھیں دوستو پری دیکھیں والدی والدی یہ 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 بھڑے دی یہ بھڑے یہ بھڑے دی اے لو لو آج کہاں سے آئے گا تو چلے جی دوستو لبک چار وزے کا ٹائم ہو چکا ہے ابھی کے ٹائم پہ میں جا رہا ہوں کھید میں جیسا کہ دوستو آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ آج کال اسوس کا مینہ لگا ہو ہے تو پھرسط ہوتی نہیں ہے تو سویہ نہیں جا پایا کھید میں اور ابھی کے ٹائم پہ جا رہا ہوں تو یہاں کیا ہے گاہوں میں سامنے دوستو بہت سارے گونی آگئے ہیں جنہوں نے پھر سے نقصان کرنا چالو کر لیا ہے تو بھی کے ٹائم پہ مجھے جاننا پڑ رہا ہے کھید میں سونٹیں نکالنے کے لئے دوستو کھید سے جانے سے پہلے پہلے مجھے گھاس لے کے جانا پڑ رہا ہے یہاں گھوسالہ میں رکھنے کے لئے چلے جی دوستو میں فاؤں چکا ہوں کھید میں اور دکھاتا ہوں لوگوں کو مجھے کرنا کیا کام ہے تو دوستو مجھے نکالنے ہیں یہ پکے پکے ہوئے سونٹیں یہ دیکھ سکتے آپ لوگ یہ والے یہ والے سونٹیں نکالنے ہیں یعنی کہ جو پک گئے ہیں تو پہلے انہیں نکالتے ہیں ٹھیک وہاں سے لے کے یہاں تک اور اوپر کا جو کھید اپنا پہلے سے دوستو میں فاؤں چکا ہوں کھید میں اور میں نے لگا دی ہے پھنچی تو دیکھ سکتے آپ لوگ ایسے جھلے سے پھنچی لگا رکھی ہے اور ابھی کے ٹائم پہ مجھے نکالنا ہے سونٹیں تو آپ لوگ سوچو گے کہ میں سونٹیں نکالنے کیوں آیا ہوں کیونکہ دوستو سونٹیں جو ہمارے کھید میں بوئے سے پک گئے سے تو ماں نے یہ بوڑا کہ جو گونی ہیں وہ سونٹوں کو کھا لیں گے تو اس لئے میں آ گیا تو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ آج کل مہنہ آسوچ کا ہے اور اس مہنے میں پھرست نہیں مل پاتی ہے کام کتنی جوڑا کام رہتا ہے دو ساریوں کا تو ابھی کے ٹائم پہ آپ لوگ دے سکتے ہو لوگ گاؤں میں بہت کم لوگ دکھائی دیں گے باقی لوگ نکل پڑے ہیں کھیتوں کی اور کیونکہ دوستو مہنے یہ ایسا لگا ہوا ہے آسوچ کا مہنہ ہے باقی سارے لوگ نکل پڑے ہیں کھیتوں میں کچھ لوگ ہیں گھروں میں تو وہ اس لئے ہیں کیونکہ جو لنگور ہیں یہ سٹھیک یہاں پر دیکھا یہاں پر دیکھیں تو یہ لنگور ہیں ان کی وجہ سے گھروں میں رکھنا پڑ رہا ہے کیونکہ جو دال بھٹا ہے جو گھروں کے اوپر چھتوں میں ڈالی ہوئے ہیں اس کے چکر میں تاکہ یہ کھا نہ پائیں باقی سپیڑ میں اکھروڑ کے پیڑ میں گونی بیٹھا ہوا ہے ٹھیک اوپر ہیں کچھ گونیاں وہاں نیچے ہیں کچھ سپیڑ پہ ہیں دوستو اس پہ یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ تو انہوں نے بہت جو آتک مچائے ہوا ہے اور دو سارے لوگوں کا کام ہوتا ہے تو اس میں نے پھرچت نہیں مل پاتی ہے تو جلدی سے ان سونٹوں کو نکالتے ہیں آسٹی ایک سامنے دیکھیں دوستو گاؤں کے سیو لوگ لگ چکے ہیں نلاؤ کارنے میں گاؤں میں مچا ہوا ہے ہڈ کم ہڈ کم اسیس کا ایک کام کا صبح سے لے کر اور سام کے چھے ساتھ وز تک کام ہی کام ہوتا ہے آج کل دیکھیں سکھ سامنے تو یہاں پہ دیکھیں دوستو آج کل گاؤں میں ہڈ کام مچا ہوا ہے کام کا لوگ لگے رہتے ہیں صبح سے لے کر سیاں تک کام پہ تو آن پہ ابھی کے ٹائم پہ سارے لوگ گاؤں گوز کھاڑ رہے ہیں یہاں ٹھیک سامنے دیکھیں دوستو اس لنگور کو برکل ایک در بھی نہیں رہا ہے ساتھ میں کارنے کے لئے آ رہا ہے تو یہاں ٹھیک سامنے دیکھیں دوستو ان لنگوروں نے بہت آتک مچا ہوا ہے ساتھ میں کارنے کے لئے بھی آ رہے ہیں تو نیچے سے بھائینا ان لنگوروں کو لے کر آ رہے ہیں تو یہ دیکھیں بہت سارے لوگوروں آ رہے ہیں آج کل یہاں تو یہاں دیکھیں جتنے بھی پیڑ ہیں سارے پیڑوں پر ایک پیڑ سے دوسرے پیڑ پر چھلانگ مارتے مارتے جا رہے ہیں اور یہ نیچے والے ہیں دن میں دو تین تینے بڑے بڑے ہیں جو کارنے کے لئے آ رہے ہیں تو دیکھیں دوستو نلاؤو بھی کارنے سٹارٹ ہو گیا ہے دال دور گاڑے لے تم ملا دال گاڑا گاڑا کولانا دیکھیں دوستو ساتھ میں چاسی جی اور چاسی جی نکال رہے ہیں کودا دیکھیں دوستو چاسی جی دال نکال رہے ہیں دال دور گاڑا کودا لاؤنے چاسی جی بولا بولا چاہے کی بھنا بولا 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 چاسی جی بھنا آج کلنا آج کwy آوں خانو ٹیمن آرہا آوں من Gay چاں تو دوستو آج کلنا تائم نہیں ملتا کھانے کبھی ٹھیک سے ڈنم گیا چاہدم آج گھار بیار دینے گئیا دلی جانے کے لئے بھائی جی نے کلی لے سبجی نکال رکھی ہے اور کلی لے سبجی دی جائے یہاں مگا جا دال دول ہاں ہاں کیا جا یہ ہے جھنگورہ دلی دینا یہ لئے کہہ گو کہہ مغل مغل تو ساتھ میں جھنگورہ پہ یہاں مگا تولکو دو گوتھ بھائی ساو آئیے یہاں پر اس کو دلی جانے موسیقی